یہ جو مرشد ہوتی ہے وہ رب نہیں ہے اس کا روپ رب والا ہے اگر خیال آ جائے نا یہ خیال آ جائے نا کہ میرا وضو ہے یا نہیں وضو ہے مگر خیال آ جائے کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں وضو ختم ہو جائے اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مرشد کی بارکاہ پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کمال نہیں دل باندھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو میں بات ختم کر رہا ہوں تاڑی مارے اڈانا یا حضرت باہو اساں آپ پہ اڈنہارے اڈانا اڈانا پردے سی ساڑھا وطن درادا اے دم دم غم سوایا ہوئے تو میرے دوست لو اللہ سے لو لگا ہو سخت ہے زندگی میں کئی مرتبہ خواہشات آپ پر غالب آئی ہیں لیکن آج مسجد حسین کے سہن میں بیٹھ کریں سچے ذل سے عہد کرو غفلت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے بددیانتی نہیں کریں گے فاقہ آگیا ہے روزہ روزہ بنا لو اسے روزہ رکھ لو بھوک لگی ہے روزہ رکھ لو اس کی اوری کی مطورت ہے اس کی اوری شان بنا کسی پر انگلی مت اٹھاؤ تین انگلیاں تو تمہاری طرف آ رہے ہیں کسی پر شک نہ کرو یہ شک تمہاری تحارت ختم کر دے اس لئے قرآن نے اپنے آغاز میں قلام ختم کر رہا ہے قرآن نے اپنے ابتدائی خطبے نے اعلان کر دیا الافلامیم یہ تین حرف ہیں سمجھ تو کسی کو نہیں آ رہی نا کہ حرفوں میں کیا ہوتا ہے حرفوں سے لفظ بنتے ہیں لفظوں سے جملے بنتے ہیں جملوں سے داستان بنتی ہے داستان میں پھر کسی کا مقام ہوتا ہے پھر کسی کی پہچان ہوتی ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا لیکن اگلی بات سمجھنے باتی ہے یہ وہ کتاب ہے اب اس وقت جب یہ آیت اتری تو قرآن تو باقیدہ کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں تو کیا کہا جا رہا ہے اللہ کو ماننے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمان رہنے کے لیے ایمان حاصل کرنے کے لیے تقوی کا نور اپنانے کے لیے ایک ہی ذات ہے جسے اللہ نے سر تابا سرابا تمہاری مغفرت تمہاری نجات تمہاری بخشش تمہاری زندگی اور تمہاری بندگی کو روب دینے کے لیے اپنے محبوب کو حسن کے ساتھ جمال کے ساتھ کردار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ شام کے ساتھ جلوہ گھر کیا